لیں جی ابھی آیا فارم کے اندر وہ دیکھیں سب سے پہلے استقبال اس نے کیا ابھی میں نے دیکھا یہاں گھاس کھا رہا تھا وہ دیکھیں اس کے کام دیکھیں پتہ نہیں نکلتے کیسے ہیں یہ کوئی ان کو یار سنبھالنا بھی بہت مشکل سی بات ہوتی ہے اکیلے ہی پھر رہا ہے نکلا کہاں سے ہے یار سمجھ سے باب دیکھیں اسے اسے دورہ پڑ گیا اسے سمجھ آگیا کہ یار کام میں نے غلط کیا وہ باگ گیا یہ دیکھیں یار ادھر سے کوئی جگہ نہیں ہے کہاں سے آیا یہ اوپر سے تو نہیں نکلایا یہ اوپر یہاں سے میرے خیال نکلا ہے گراس وغیرہ کھا رہا تھا کہاں ہے گراس گراس تو ختم کر دی ہے اس نے یہ قابلی کو بھی آ کر میرے خیال کھاتا رہا ہے دیکھیں قابلی کو بھی کھا گیا اللہ اکبر بڑے مشکل ہوتے ہیں یار یہ جانور بھی نہ اسے لے آو یار ادھر لے آو بس ابھی تو کھولنے کا ٹائم ہے ان کا وہ وہ ادھر چلا گیا وہ ہے اوڑ جی بیس رہے کہ جا دن اچھے طرح لگا ہے دیکھیں نمیس یہ ان کو ہم باہر ہی چھوڑ گئے تھے دوستو ابھی کیونکہ ہم بڑیوں کو جب نکالتے ہیں نا تو وہ ان چھوٹوں کو آنے نہیں دیتے ہیں ابھی ان کو نکالتے ہیں کچھ میں بیجز بھی یعنی یہ بیج نہیں ہوتے یہ لے کر آئے ہوں دوستو جس کے اندر مرچے ہیں پیاز ہے ٹاماتر ہیں اور اسی طرح دو سار اور چیزیں یہ پالک کا بیج بھی ہے ابھی اس کو رکھ دیتے ہیں خلال بیج کو یہاں پہ یہ سارا انشاءاللہ تعالیٰ ان کھیلیوں کے اندر لگائیں گے نکالو یار نکالو ان کو تھوڑی دیر کے لیے نا چلو آجو 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 شہباس آجو 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 ایک منٹ یہ گاس پڑا ہوئے تھوڑا سا ان کو ڈالتی ہیں یار میرے گاہل ان کو بھوگ لگی ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ پہلے نہا لو پھر آپ کو دانہ دونہ ڈالیں گے ٹھیک ہے نہا لو پہلے آپ چلو بھئی آجو آجو شہباس یلو ایک دورہ تو مجھے دو یار یہ گاس ان کو رکھ دیتے جس کے اندر نا دورہ لے آجو ان کو بھی مرے خیال بھوک لگی ہوئی ہے جلدی سے رکھیں ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آجو بھئی آجو آجو باہر یہ لو یہ لو آجو آجو باہر آجو آجو شہباس یہ لو آجو بھئی آپ بھی آجو یہ لو گاس کھاؤ گاس کو شوک سے نہیں کھاتی یہ آئیں گے یہ ڈر رہے ہیں ذرا آجو باہر آجو ہم سائیڈ پہ ہو گئے ہیں یار ان چکوروں کو نکالتے ہیں ان کا سانس اندر جو ہے نا بند ہی نہ ہو جائے ہوتا تو نہیں میں ایسے سراخ تو کیے تھے ہم نے توڑے میں لے آئیں ادھر لے آئیں یار یہ ایسی چیزیں ہیں دوستو یہ پکڑے نہیں جاتے دوبارہ نا رمضہ آنے کینچی کی دیاں بھی ان کے پر کاٹتے ہیں یار یہ پکڑے نہیں جاتے کابو نہیں آتے یہ پنجرے کھڑے ہیں دو دن اس میں چھوڑتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ پھر ان کو بھی ہم باہر نکالا کریں گے چلیں جی شفٹ کر رہے ہیں کھولو کھولو یار اسے اس کو میں چھوڑتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چلو جاؤ بھئی یہ آخری رہ گیا اسے بھی نکال کر یہ بچہ ہے انہی کا بچہ ہے میرے خیال نا یہ ہم نے وہ ہی ہیں جو گھر سے نکلوائے دے کدھر 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 دروازہ کھولا ہے چلو اے آج باہر کا موڑہ میرے خیال ان کا یہ مجھے دے نا دروازہ بند کر رہے بھائی دروازہ نکڑی بند کر رہا بھاج کر رہا چلیں جی اس کے پر بھی کٹ گئے ہیں اسے بھی چھوڑ دیں چلیں جی ماشاءاللہ اب ہمارے چکور بھی آگے پہلے دو تین دن تو ان کو رکھیں گے بند یہاں پر آگے انشاءاللہ چٹی دیکھو انہ ان کو یہاں پر رکھتے ہیں کچھ دن بند پھر انشاءاللہ ان کو باہر کا نظام دکھائیں گے ابھی نہیں دکھاتے اس دن باجرہ لائے ہوں ابھی تک وہی پڑا ہوا ہے دوبارہ لانے کے ضرورت نہیں پڑی یہ ہم بیج وغیرہ بھی اندر رکھ دیتے ہیں یار اوپر کوئے سوے آتے ہیں کوئی پتہ نہیں زائی نہ کر جائیں چلو ابھی فلال یہاں پر رکھتے ہیں اسے بند کر دیتے ہیں ادھر کدھر یار آپ کے لیے وہاں پر میں نے چارہ رکھا جاؤ شاباز چلو پتہ ان کو آئے کہ ہمارا گھر وہ ہے وہ بدخیں بھی ڈکس بھی گئی ہیں ادھر وہ دیکھیں گراس پر گاس کھانے کے لیے چلیں کوئی بات نہیں ادھر ہم گاس لے کر بھی آتے ہیں لیکن اسے نہیں موہ لگاتی جو لگا ہوئے زمین میں اسے ہی جا کر کھاتی ہیں پانی کے رہ مٹھا ہے آچھ لیں جی ہمارے پیجنز بھی ماشاءاللہ باہر آگئے ہیں باقی بھی دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم آئے نہیں آجو آجو کوئی مسئلہ نہیں آجو ادھر سے تھوڑا ادھر سے جا کر ان کو ہلائیں شاید آئیں نکل آئیں پورے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات چل بھئی آجا نا بس میرے خیالہ پورے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ تین تین چھے اور دو آٹھ آٹھ ابھی ہم آ رہے ہیں ماشاءاللہ یار کتنے نونن نونن آٹھن کب اتر آٹھن آٹھ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں دانا شاہ نہ کھا رہے ہیں کل شام سے ان کو نہیں تھا نکالا شام کو ہم بند کر گئے تھے دوبارہ پھر یہ ذرا مشکل میں ڈالتے ہیں دن کو گھنٹہ اس وقت نکالتے ہیں ان سب کو وہ دیکھیں وہ ہمارے ریبٹس بھی ادھر وہ گھاس کھا رہے ہیں ڈکس بھی کھا رہی ہیں کھانے دیں یار آپ کیا کر سکتے ہیں چلیں درختوں کو نہ کھائیں باقی خیار ہے آپ بھی موجی آشی کرو ان کا کھڑا تو دیکھیں یار کھڑے کی یار صفائی بھی نہیں ابھی ہم نے کی کوئی خاص لیکن مٹی ہماری نیو مٹی ہے ساری ماشاءاللہ یعنی یہاں پر ان کے لیے کوئی ہم کرٹے وغیرہ جھوڑیں گے جس کے اندر یہ بریڈ کریں گے چکور بھی ہمارے آوازیں نکال رہے ہیں ہلو خوش ہو نے بڑیاں ہوتے توسی بھی چھلانگا لگاندے سی ابھی ان کو نکالنا تو نہیں پڑے گا یار کچھ دن اگر ان کو نکالتے ہیں تو یہ ہمیں باہر تنگ بہت زیادہ کریں گے یار کبو ترپے بکھیان اچھا اچھا اندر پیالے میں ڈالا تھا نا دانا وہ نہیں کھاتے باہر نکلیں تو بڑے شوک سے کھا رہے ہیں ہر چیز بابا آزادی مانگتی ہے تھوڑا اڑ کے بھی دکھاوے یار ابھی ان کے پر تو ہیں نہیں ماشاءاللہ پا رہا ہوں گے نا تو یہاں پر ہیلک ہو جائیں گے یہی گھر بنا لیں گے آج ایک اللہ کا بندہ آیا مشورہ اس نے دیا کہنے لگا یار آپ نے یہاں پر گھاس لگایا ہے آپ نے روزانہ ان کو پانی لگانا ہے گھاس کو یہ تو دیوار کے ساتھ پانی جائے گا یہ تو مٹی کی دیوار ہے اور اس نے تو سمجھ لے کہ ایک ہفتے کے اندر گر جانا ہے پھر ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یار ابھی اس گھاس کو ہم نکالیں گے یہاں سے تھوڑا سا دیوار سے جو ہے نا اتنا ہم چھوڑ کے نا یہ جہاں پر یہ بنی ہے ادھر لگاتے ہیں کہیں گھاس کو یہاں پر تو واقعی میں یار بات ہے نقصان بہت زیادہ کرے گا اس لئے آج پانی بھی نہیں لگایا ان کو بھی کھانے دے رہے ہیں ہم جو ریبیٹس ہیں میں نے کہا آپ بھی آج موج کرو یہ ذرا پاککیں بنی ہیں وغیرہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد یہاں پر بھی ہم جو ہے نا اپنی سارے پوتوں کے جو ہے نا بیج وغیرہ ڈالیں گے تو دوستو یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو بڑی پسندہ آرہی ہوگی ہمارے ادھر سے پیجن جو ہے نا ان کا تو یہ دیکھیں اس وقت سے چارے ہی کھائی جا رہے ہیں دانا تو ٹھیک ہو گیا جی اللہ حافظ